فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں اہلِ طریقت کے مشاہخ ازام آج کے لئے طریقہ چل پڑا ہے کہ صحابہ میں ولایت نہیں تھی صحابہ سیاست میں بہت اچھے تھے حضرت ابو بکر سیاست میں بہت اچھے تھے ولایت میں آپ اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے تھے یہ اندر گزنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو ہم پہلا خلیفہ مانتے ہیں کیونکہ وہ سیاست میں آلہ تھے سیاست میں آلہ تھے ولایت میں آلہ نہ تھے تو میں نے کہا یہ رسول اللہ نے جو اپنی زندگی میں مسلح دیا تھا ان کو یہ سیاست میں جو آلہ تھے تو یہ حضور کے دور میں تھے یا بعد میں تھے کیونکہ سیاست کی وجہ سے خلیفہ بنے تھے نا تو خلیفہ حضور کے دور میں بن گئے تھا یا بعد میں بنے کہ لگے یہ بنے تو بعد میں تو میں نے کہا خلیفہ تو بعد میں بنے ٹھیک ہے نا کیونکہ حضور کے وسال کے بعد لیکن جو حضور نے اپنی زندگی میں ان کو ساری نمازوں کا مسلح دے دیا تھا وہ کس حصے میں آتا ہے جو حضور کے مسلح پر کھڑے ہو اگر وہ ولی نہ ہو تو تمہیں کر کتنا بڑا ظلم اور کس طریقے سے اہل سنت ہو کر نام لے کر سنیت کی پشت میں خنجر مارنا ابھی تک اگر کسی کو میری بولی دبے دبے الفاظ میں سمجھ میں نہیں آئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ حضرت صحبہ کا عقیدہ اور حضرت داتا صاحب کا عقیدہ غوث عاظم کا عقیدہ سارے سیدوں کا عقیدہ پیر مہرنی شاہ کا عقیدہ دمادم مسکل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ کوئی مزاق اور لطیفہ نہیں اس پر اسلام کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں یہ جذباتی نعرے نہیں اس کو ہٹانا اسلام کی شکل کو بدل دینا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہیڈنگ انوان دیا ہے صحابہ اکرام میں اولیاء مشایخ یہ نہیں کہ صحابہ اکرام میں ایڈمنسٹیٹر یا پولیٹیشن سیاستدان نہیں فرمایا کہ اولیاء مشایخ ان میں ذکر فرماتے ہیں ان ائیمہ اکرام کے احوال کا تذکرہ کرتا ہوں جو صحابہ اکرام میں سے مشایخ اولیاء کے پیش رو اور طریقت اور ذات و صفات اور احوال میں ان کے امام و قائد ہیں میں ان کا ذکر کروں گا جو طریقت میں امام ہیں سب سے پہل اٹھتے ہیں صحابہ اکرام میں شیخ الاسلام اب لکھ رہے ہیں صحابہ اکرام میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء خلیفہ امام تاریک دنیا تاریکین دنیا کے سردار صاحبان خلوت کے شہنشاہ آفت دنیوی سے پاک و صاحب امیر المومنین سیدنا ابو بکر سبدیق رضی اللہ میں نے کہا بھی کومنٹس میں مجھے نہیں چیخنا بھی آپ جاؤ اور جا کر داتا صاحب کو پڑھو حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ اندر لکھتے ہیں فرمایا کہ یہ تیس سال خلافت کا دور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد ملوکیت رہے گی تیس سال کی خلافت امام حسن پر مکمل ہوئی پیر محلی شاہ صاحب جن کا عرص ابھی گزرا ہے اور گزر رہا ہے ان کا آج بھی عرص ہم کر رہے ہیں تو اس عرص کے لئے ان کی بات کر رہے ہیں پیر محلی شاہ صاحب اپنی زندگی کے آخری کتاب جو اس بڑھاپے میں آپ نے لکھی تصویہ ما بین السنی و شیعہ اور اس میں آپ نے جملہ لکھا فرمایا تیس سالہ خلافت کا جو دور ہے اس میں قانون یہ ہے کہ جو پہلے ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ بعد والے سے افضل اور اولا ہو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے سری پڑھگے سنا دیا موسیقا موسیقا